بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منسٹر ایف ہیلتھ کوئیت کی جابز آئی وی ہے جس میں پاکستانی ڈاکٹرز چاہیے جن میں سرجیکل انکالیجسٹ اور ریڈیالوجسٹ کی ضرورت ہے یہ جو سرجیکل انکالیجسٹ ہے اس میں میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ان کی کوالیفیکیشن منیمم جو ہے وہ ایف سی پی ایس ڈگری ہونی چاہیے ان ریلیونٹ سپیشیلٹی کچھ لوگ ایف سی پی ایس کی ڈگری نہیں ہوتی ان کے پاس اور وہ اپلائی کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر اکثر وہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے اپلائی کی ہے لیکن ہمیں کوئی ریسپانس نہیں آیا یہاں پہ ایک ویت میں ایف سی پی ایس کی جو ڈگری ہے وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے بعد کم از کم ایک سال کی ایکسپیرنس جو ہے ریلیونٹ فیلڈ میں وہ ضروری ہے تو سرجکل انکالوجسٹ میل اور فی میل اس میں دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیس دین فیفٹی گئرز ہونے چاہیے ریڈیالوجسٹ چاہیے ان کو اور اس میں صرف فی میل ہی اپلائی کر سکتے ہیں فی میل ریڈیالوجسٹ چاہیے اور وہ بھی اپ سی پی ایس ڈگری ان کے پاس ہونے چاہیے منیمم ون یئر ایکسپیرنس ہونا چاہیے یہ جو ریڈیالوجی میں اور سپیشیلٹی ان میموگرام میموگرام میں بھی ان کی سپیشیلٹی ہونے چاہیے تو یہ جابز جو ہے منیسٹری آف ہیلت کی طرف سے انانس ہوئی ہے تییس فروری کو جس کی ترمز کنڈیشن یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہو ترمز کنڈیشن یہ ہے کہ ترمز ان کنڈیشن ویل بی سیٹل ایٹ دی ٹائم آف انٹریو جب آپ لوگوں کے انٹریو ہوگی تو ترمز ان کنڈیشن جو ہے وہ اسے ٹائم پہ ہی آپ لوگوں کے سیٹ ہوں گے جو بھی ڈاکٹرز حضرات اپلائی کر رہے ہیں تو ترمز کنڈیشن اسی پہ ہی سیٹ ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس پہ اپلائی کیسے کریں گے اپلائی کے لیے یہ پوری طریقہ کار دیا ہوا ہے جو OEC کا آن لائن ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے آپ لوگوں نے اس پہ اپلائی کرنی ہے ٹھیک ہے تو اپلائی کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں کو کوئی ایشیوز ہو آپ لوگ کو سمجھ نہیں آ رہے ہو تو یہاں پہ یہ یوٹیوب کے لینک دیوی ہے آپ لوگ اس یوٹیوب کے لینک پہ جا کے یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ لوگوں کو وہ بتا دیں گے کبھی کبھار مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنا پورٹل جوب اپلیکیشن بنا لاتے ہو لیکن آپ لوگ کو ایس ایم ایس نہیں آتا تو اس کیلئے بھی آپ لوگ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ فار او ٹی پی ایس ایم ایس ایشیو ڈیورنگ ریجسٹریشن تو آپ لوگوں کو اسی نمبر پہ کنٹیکٹ کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو او ٹی پی نہیں آتا اپلائی کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ چالان فارم جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے 500 اس کی فیس ہے سوری 1000 اس کی فیس ہے آپ لوگوں نے اس چالان فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے چالان کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اسی طریقے سے یہ تین اپشنز دیوی ہے آپ لوگ اسی کسی بھی طریقے سے آپ لوگ اسے اپلائی مطلب اپنی چالان فارم کو جمع کر سکتے ہیں جوپس کی کلوزنگ ڈیٹ جو ہے وہ سات مارچ ہے سات مارچ دو ہزار تھی اس سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے اس جوپ کیلئے اپلائی کرنی ہے ٹھیک ہے طریقہ کار سمپل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپلائی کرنی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے OEC کی ویب سائٹ پہ جانا ہے OEC کی ویب سائٹ پہ آپ لوگ جیسے چلے جاتے ہیں یہاں پہ آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پہ اس کو ریجسٹر کرنا ہے اگر فرسٹ ٹائم آپ لوگ یوزر ہے تو یہاں پہ آپ لوگ اپنی ریجسٹریشن کر لیں گے یہ ریجسٹریشن فارم ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے یہاں پہ لاسٹ نیم سین ایسی نمبر سین ایسی نمبر اس کو ریپیٹ کر دیں پھر پاسپورٹ وغیرے ڈال دیں یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا پاکستانی موبائل نمبر دینا ہے لیکن اس میں آپ لوگوں نے خیال یہ رکھنی ہے کہ جب آپ لوگ پاکستانی نمبر جو لکھیں گے وہ کنورٹ نہ ہو فار ایسیمپل اگر آپ کا لائن جو ہے وہ جیز میں ہے آپ لوگوں نے تیلین آر میں کنورٹ کیا ہے اگر زونگ ہے یا کسی اور نیٹورک میں کنورٹ کیا ہے تو وہی نمبر نہ لکے کیونکہ اس میں پھر ایشیوز آ جاتا ہے ٹھیک ہے او ٹی پی آپ لوگ کو نہیں ملتا آپ لوگ اس پہ اپنا نمبر لکھیں گے جب آپ لوگ اپنا نمبر لکھیں گے آپ لوگوں کو اس پہ ایک او ٹی پی آ جائے گی او ٹی پی آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ نہیں ہوگی پھر اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ اپنی جو ہے ایمیل لکھیں گے ایمیل جب آپ لکھیں گے تو آپ اپنا یہاں پہ کلک کر کے اپنا ایکاؤنٹ جنریٹ کر کے اپنا پورا پروفائل بنا لے پروفائل بنا کے آپ لوگ اسی ریلیونٹ جاب پر اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد جیسے لیسٹنگ ہوتی ہے کلوزنگ ڈیٹ کمپلیٹ ہو کے اس کے بعد اویسی جو ہے انٹرویوز کنڈکٹر دیتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کو یہاں پہ کوئیت میں جابز مل سکتی ہے تو یہ کنکلوجن تھی جو میں نے آپ لوگ کو بتا دی کہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے لیکن ایک ضروری چیز جو میں آپ لوگ کو پھر بتاؤں گا کہ وہ لوگ جن کی ایف سی پی ایس ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے تو وہ لوگ ہی اپلائی کر رہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے چانسز زیادہ ہوں گے ریجسٹریشن کے حوالے سے یا فارم کے حوالے سے کوئی بھی ایشو ہو تو آپ لوگ مجھے کیمنٹ کریں انشاءاللہ میرے کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹ ایٹ کر دو میری یوٹیوب چین کو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایک ان دبائیں تاکہ کسی طریقے سے آپ لوگوں کو لیٹسٹ انفارمیشنز ملتی رہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ